رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوئیں گے جو جہنمی ہوئیں گے ان میں سے ایک تو وہ جو اقتدار اور اختیار سے بہر عمر ہو کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں گے اور دوسری قسم آپ نے ان عورتوں کی بیان فرمائی تھی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوئیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوئیں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوئیں گی وہ جنت میں نہ صرف یہ کہ داخل نہیں ہوئیں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی حالکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے سونگی جا سکے گی اس حدیث میں تین عورتوں کو لباس پہننے کے باوجود اوریاں اور ننگا قرار دیا گیا ہے اس کی تین شکلیں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں جو ان صفات کا ان کو مستحق بنا سکتی ہیں ایک تو وہ کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے جسم کے بہت سے قابل سطر حصے ننگے ہوں جیسے چہرہ ہاتھ بازو گردن سینہ چھاتی اور گردن کا پچھلا حصہ یہ اگر لباس پہننے کے باوجود حصے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لباس نہیں پینا ہوا عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے یہ حصے عام طور پر جب باہر نکلتی ہیں ننگے ہوتے ہیں حالانکہ یہ سب حصے پردے میں رہنے چاہیئے گرد سے باہر نکلتے ہو دوسری قسم ایسا تنگ اور چس لباس پہننا کہ جس سے جسم کے خد و خال ہی نہیں بلکہ انگ انگ نمائی ہو تو یہ بھی گویا لباس پہننے کے باوجود حریت اسلامی کی نظر میں ننگی اور اوریاں متصور ہوں گی تو اسی صورت ایسا لباس جو نہایت باریک ہو جس سے سارا جسم چھلکتا نظر آئے اور ان کا خسن اس سے نمائی ہو تو ایسا لباس بھی پہننے کے باوجود وہ ننگی متصور ہوں گی یہ تینوں صورتیں بے پردگی کی ہیں جس سے مردوں کو دعوت نظارہ ملتی ہے مسلمان خواتین کو جو پردے کی اہمیت کو سمجھتی ہیں غیر محرموں کے سامنے مذکورہ تینوں صورت سے بچنا چاہیے اس کے بغیر پردے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے حدیث میں ایک دوسرا لب ممیلات آیا ہے اس کے ایک معنی ہے دوسری عورتوں کو بھی مردوں کی طرف راغب کرنے والیاں یا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں یا اپنے کندوں کو ناز و عدا سے مٹکا مٹکا کر چلنے والیاں مطلب یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال یا ناز و عدا سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دوسری عورتوں کو بھی بے حیائی کی اس راہ پر لگانا جیسے فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی بے حیاء عورتوں کا کردار ہے ظاہر بات ہے کہ ایک ادار کسی حیادار باعفت اور پاک باز عورت کا نہیں ہو سکتا دوسرا لفظ حدیث میں مائلات کے آتے ہیں اس کے معنی ہے ناز و عدا سے ایسی چال چلنا یا ایسی حرکات و سکانات اختیار کرنا جن سے معلوم ہو کہ عورت مردوں کی طرف میلان اور رجحان رکھتی ہے بختی اونڈ کی کوہان کی معنند جو الفاظ آئے ہیں کہ بختی اونڈ کی کوہان کی معنند ان کے سر ہوئیں گے اس کا مطلب ہے سر پر جوڑا کر کے بالوں کو سر کے درمیان اونچا کر کے بان لینا یہ فیشن بھی بہت سے عورتیں کرتی ہیں حتیٰ کہ بعض برقہ پوش خواتین کے سروں پر بھی اس طرح کی کلغی نظر آتی ہے اس حدیث کی روح سے بالوں کا یہ اسٹائل یا فیشن بھی نہائیت ناپسندیدہ ہے اب آپ اس حدیث میں جو شدید وعید ہے اس کی بستاق عورتیں کون کون سی بن سکتی ہیں جب اس پر غور فرمائیں اس سے یہ بات بدور خاص معلوم ہوتی ہے کہ جو عورتیں پردے کے شریف تقاضوں سے بے اعتنائی بردتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے کچھ حصے ننگے رہتے ہیں جیسے بے آستین کی خمیص یا کھلے گلے والی خمیص جس سے ان کی چھاتی نظر آتی ہے یا ان کی گردن کا پچھلا حصہ ننگا رہتا ہے یا چہرہ نظر آتا ہے یا سر ننگا رہتا ہے یا ساڑی ہے جس میں پیٹ ننگا رہتا ہے یا یوروپ اور امریکہ میں مرووجہ منی سکرٹ ہے جس میں ٹانگے نگی رہتی ہیں یا ایسا باریک لباس جس سے ان کے جسم کا سارا خسن چھن چھن کر بہار آتا ہے یا ایسا قسا قسایا چست لباس جس سے ان کی جسمانی ساخ اور خسن نمائع ہوتا ہے یہ سب بے پردگی کی صورتیں ہیں اور ایسا لباس پہننے والی عورتیں مذکورہ وعید کی مصداق ہو سکتی ہیں اسی طرح اپنی چال ڈھال نازو ادا اور اٹھکیلیوں اور اشاروں کنائیوں پر مبنی بے حیائی کے فیشن اختیار کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا یہ بھی سخت جناہ ہے اور یہ ایسا کرنا مذکورہ وعید کا مصداق بنا سکتا ہے کیونکہ عورت کا سارا خسن و جمال اور اس کی زیب و زینت صرف اور صرف اس کے خاون کے لئے ہے اور جس عورت کا مقصد خاون کے علاوہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور انہیں دعوتِ گناہ دینا ہے ایسی حرجائی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی آج کل شادی بیعہ کی تقاریب میں عورتوں نے نصف پردے کو خیر بات کہہ دیا ہے بلکہ وہ ایسا فیشن کر کے اور ایسا لباس پہن کے ان میں شریک ہوتی ہیں جیسے وہ مقابلہ حسن یا مقابلہ آرائش اور زیبائش یا مقابلہ زیورات میں شریک ہو رہی ہیں پھر ان کے لباس میک اپ اور حرکت و عدہ میں بے پردگی اور بے حیائی کی تقریبا تمام مذکورہ صورتیں پائی جاتی ہیں اللہ ماشاءاللہ علاوہ عزی ان کی یہ ساری چیزیں ویڈیو کے ذریعے سے فلم بند ہو جاتی ہیں جنہیں خاندان کے محرم اور نامحرم سب مرد ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کے حسن و جمال سے یا ان کے فیشنی بالوں اور لباسوں سے ان کی چال ڈھال اور ناز و عدہ سے متاثر یا محضوظ ہوتے ہیں اب ہمیں سوچنا ہے کیا اسلامی معاشرے میں مسلمان عورتوں کا یہ رویہ جائز ہے کیا مسلمان عورتوں کے لیے بے حیائی کا یہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کیا مسلمان مردوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں بیویوں بچیوں کو اس طرح کا لباس اور فیشن اختیار کرنے سے روکیں کیا ویڈیو کے ذریعے سے اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کا صد باپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا عورتوں کی اس بے پردگی اور حسن و جمال کی نمائش پر خاموش رہنے والے مرد بھی عورتوں کے ساتھ حدیث میں وارد شدید وعید کے مستاق نہیں ہوئیں گے یہ علمناک صورتحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کاش ہم سب اس پر غور کر سکیں اور اپنی اپنی ذمہ داری اپنے دھر کے اندر اپنے دارہ اختیار کے اندر ادا کریں تاکہ یہ بے حیائی اور بے پردگی کے اس سیلاب کو روکا جا سکے اور جس حد تک ہو سکے ہر بسمان اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے ورنہ ہم سب ہی اللہ تعالی کے ہمیں